عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو فاطمہ کے کچن میں خوش آمدید آج جو ہم ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں جھٹ پٹ منٹوز گنٹوں میں بننے والی ریسپی ہے اور آپ کا سالن گوشت چاول اور سبزی کھا کے دل بھر جانا تو یہ والی انڈے کی کڑی آپ نے ضرور ٹرائے کرنی ہے اور یقین کریں آپ جب ٹرائے کریں گے تو مجھے دعائیں دیں گے کیونکہ یہ بنتی ہی بہت زبردست ہے بہت لذیذ کریمی اور مزیدار سا ٹیکسٹر ہوتا ہے اور یہ تو آپ نے ضرور سنا ہوگا کہ سردی ہو یا گرمی سنڈے ہو یا منڈے روز کھاو انڈے یہ ایسی ریسپی ہے کہ ہر گھر میں انڈا تقریباً موجود ہوتا اور ہر انسان کھاتا بھی ہے تو یہاں آتے ہیں ہم اپنے انگریڈینٹس کی طرف یہاں لے لئے تھے میں نے پانچ عدد انڈے بوائلڈ ان کو میں نے بوائل کر لیا تھا پانی میں نمک ڈال کے اور یہاں پہ لیا ہے میں نے اس طریقے سے ایک کریم کا پیکٹ یہ ہم پورا نہیں use کریں گے ہز بے ضرورت use کریں گے اچھا یہاں پہ آئے ایک چمچ میں پاس نمک آدھی چمچ دادر مرچ کا پاودر اور اس کے بعد آدھی چمچ میں پاس آئی سوکھا دھنیا کا پاودر آدھی چمچ آئی میرے پاس زیرا پاودر آدھی چمچ آئی میرے پاس گرم مسالہ پاودر ایک چمچ آئی لال مرچ کا پاودر آدھی چمچ آئی میرے پاس کالی مرچ کا پاودر اور آدھی چھوٹی ٹی سپون آئی میرے پاس ہلدی کا پاودر انڈوں کو جو ہے وہ میں نے چھل کے اتار لیے تھے اور یہاں پہ میں نے لیے ہیں دو عدد پیاز چار عدد ہری مرچ ایک عدد چھوٹے سائز کا ٹماٹر ایک عدد ادھر کا ٹکڑا اور چار سے پانچ عدد لسن کے جوے ٹھیک ہے ان سب کا جو ہے میں نے پیسٹ بنا لینا اور ان سب کو میں نے گرائنڈ کر لینا تھوڑا سا پانی ڈال کے یہاں پہ میں نے لیا تھا ایک پتیلی یا پین کڑائی جو بھی آپ لینا چاہیں اس میں میں نے ڈالا ہے تقریباً دو کپ دو کپ آپ نے آئل کے ڈالنے اور اس کے بعد میں نے جو پیسٹ بنایا تھا لسن پیاز ادھرک ٹماٹر اور ہری مرچوں کا وہ میں نے اچھے طریقے سے گرائنڈ کر کے اس میں ڈال دیا تھا جب آئل گرم ہوا اور جب تک وہ مسالہ خوشکو رہا تھا تو اب یہاں ہم انڈوں کو دیکھ لیتے ہیں اچھے ایک انڈہ جو ہے یہاں پہ میں نے اس طریقے سے اس میں کٹ لگایا ہے ایک انڈے میں اور اس طریقے سے دیکھ لیں اور اس کی جو ہے باقی انڈوں کو ہم نے چکور کی طرح کٹ لگانے ایک انڈے کو میں نے کیا کیا ہے یہاں پہ میں نے اس کی زردی الگ کر دی ہے اور یہاں پہ میں نے اس کی سفیدی جو ہے وہ کر دی ہے الگ تو جو سفیدی ہے اس کو میں نے جو ہے باریک باریک کٹ لینا ہے اس طریقے سے اور زردی کو ہم یوز کریں گے اور یہاں پہ جو بکیا کے انڈے ہیں بکائے انڈے ان کو ہم نے کٹ لگانا ہے کٹ لگانے کا انداز کچھ اس طریقے سے ہوگا کہ آپ نے چوڑائی والے حصے سے کٹ لگانا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ اس طرف ہوریزنٹل اور ایک کٹ لگنا ہے ورٹیکل تو یہ لگے گا اس طریقے سے کٹ لگانا اگر تو آپ کا انڈا کوئی ڈیمج ہو تو آپ نے اس کو کوشش کرنی ہے کہ ذرا دھیان سے بڑے پیار سے پکڑنا ہے کیونکہ اکثر کٹ لگاتے ہوئے انڈے ٹوٹ جاتے ہیں اچھا یہاں پہ مسالہ اچھا خاصت دیکھیں آپ کتنا کریمی تیکسچر ابھی سے آنا شروع ہو گیا اس کا مسالہ وہ بھننا شروع ہو گیا تھا تو یہاں میں نے ڈالے ہیں مسالے جو میں نے آپ کو دکھائے تھے مسالے ڈالنے کے بعد اب میں نے اس کی کرنی ہے تھوڑی دیر کے لئے بھنائی اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بالکل بھی نہیں لگ رہا کہ اس میں جو ہے ہم نے گھیہ آئل کا استعمال کیا کیونکہ ہم نے مسالے جس طریقے سے ڈالنے ہیں ابھی ہم نے کوئی اتنی بھنائی کرنی ہے کہ گھی جو ہے وہ چھوڑ دے ٹھیک ہے جی یہاں پہ اب جو ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے جب بھنائی ہونا شروع ہو جائے گا اور مسالے نے آئل چھوڑنا شروع کر دینا تو ہم نے یہاں پہ ڈالنی ہے زردی ٹھیک ہے آپ اپنی کونٹوٹی کو ضرور مینج کر لیگا جتنا بھی آپ بنانا چاہے یہ سرونگ جو ہے آرام سے چار بندوں کی سرونگ ہے ٹھیک ہے چار بندے اس میں آرام سے جو ہے وہ ایک ٹائم کا جو ہے وہ کھانا کھا سکتے ہیں اس طریقے سے اب میں نے زردی ڈال دی تھی اس میں اس کو زردی ڈالنے کے بعد میں نے اچھے سے جو ہے اس کو جو ہے وہ مکس کر لینا اور اس کی کر لینی ہے بھنائی یہ دیکھیں اس طریقے سے ٹھیک ہے یہ زبردست طریقے سے بھنائی اور یہ دیکھیں اچھے طریقے سے اس کو میں نے میش کر لینا تاکہ اس کی جو سوفٹنس ہے جو زردی کی ایگیو کی تو یہ اچھے سے جو ہے اس میں مسالے میں آجائے ٹھیک ہے جی آپ یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے کلر بھی چینجونا شروع ہو گیا تھا تو میں نے اس میں ڈالنے ہیں تقریباً کریم کے چاٹ بڑے چمچ ٹھیک ہے میں نے اس میں کریم ڈالی تھی اور اس کی میں نے کرنی ہے اچھے سے مکسنگ یہ دیکھیں چمچ ہلاتے ہوئے اس کی میں نے کر لیا نہیں مکسنگ اور مکسنگ کرنے کے بعد اس کو میں نے تھوڑی دیر کے لیے رکھ دینا ہے پکنے کے لیے تاکہ یہ تھوڑا سا آئل چھوڑ دے اور جو کریمی ٹیکچر ہے وہ اچھے سے جو ہے وہ مسالے کے اندر آ جائیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے اچھے طریقے سے جو ہے وہ مکس کر دیا اور اس کو پکنے کے لیے جو ہے وہ میں نے تقریباً تھوڑی دیر کے لیے چھوڑنا بھی ہے بھی یہاں بابلز دیکھ سکتے ہیں کتنے زبردست بابلز آ رہے ہیں اور آئل بھی جو ہے وہ ہلکہ ہلکہ بنائی کے دوران ہی آنا شروع ہو گیا تھا یہاں پہ میں نے اس کو تھوڑی دیر پکایا تھا پکانے کے بعد میں نے اس میں ڈالنے اس طریقے سے انڈے اور انڈے جو ہیں میں نے اوپر رکھ دی سکتے ہیں ماشاءاللہ کتنا اچھا کلر آیا اور آئل کتنا زیادہ آ گیا آپ گھی میں بھی بنا سکتے ہیں میں نے اس کو آئل میں بنایا تھا اور یہاں پہ میں نے تھوڑی سی جو ہے تقریباً ایک آدھی چمچ جو ہے نا چھوٹی والی ٹی سپون میں نے لیا تھا کسوری میتھی کا گھر کی پیسوئی میتھی بھی لے سکتے ہیں وہ میں نے اچھے سے ہاتھ سے مسل کے تو وہ میں نے اوپر ڈال دیتی اور میں نے جو ہے اس کو فلیم کو بند کر دیا تھا اور ڈھکن لگا دیا تھا مزید پانچ میٹ کے لیے اس سے فلیور اور خوشبو بہت زبردست آتی ہے دیکھ سکتے ہیں آپ ماشاءاللہ کتنا مزیدار سالن تھا اور کوئی یقین نہیں کر رہا تھا کہ انڈے کی بھی کبھی کڑی بنتی ہے اور میں نے کریمی ٹیکچر میں بنای تھی بہت زبردست بنی تھی آپ لوگ بھی بنائیے گا ویکنڈ پر ضرور ٹرائے کیجئے گا سنڈے ہویا منڈے روز کا ہاو انڈے سنڈے کو ویکنڈ پر بنائیے گا فرائڈے کو بنائیے گا سیٹرڈے آف ہوتا ہے تو سیٹرڈے کو بنائیے گا اور یہ بہت زبردست بنتی ہے بہت مزید کا بنتا ہے اس کا ٹیکچر اور جب بھی بنائیں تو دعاوں میں یاد رہیے گا چینل پر نیو ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب لازم کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا فیہمالیلہ اللہ حافظ